بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی کم پارٹ ٹو کے سٹورنٹس کو سٹیٹسٹکس کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید آج ہم نے سٹیٹسٹکس میں یہ تھرڈ فارمولا جو ہے اس کو سال کرنا ہے دیس من تو آپ دیکھیں ذرا اس فارمولا میں دو ٹرمز اور کر کے یوز ہوئی ہوئی ہیں H اور C دیکھیں ذرا H اور C تو ان دونوں ٹرمز کا استعمال کہاں کہاں ہوگا یہ میں آپ کو دونوں فارمولاز کو اپلائی کر کے تو پھر بتاؤں گا یعنی آج کے فارمولا کو سیکھنے کے لئے ہم دو پریکٹسنگ کوسٹن کریں گے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ کہاں ہم نے H اپلائی کرنا ہے اور کہاں ہم نے C اپلائی کرنا تو اس کے لئے بھی میں کوسٹن اپنے پاس سے ہی لکھ لیتا ہوں آپ کی بوک میں اس کا شاید A کی پریکٹسنگ کوسٹن ہو تو دیکھیں جی X values میں اپنے پاس سے لے لیتا ہوں 10 20 30 40 50 60 and 70 and 70 ٹھیک ہے جی فارمولا ادھر میں لکھنے لگوں جی تھرڈ فارمولا جو ہمارا ہے X bar is equal to A plus submission U over N multiply by اب یہاں ہم H کا استعمال کریں گے یا U کا استعمال کریں گے یہ بتانے کے لئے میں نے جو دوسرا practicing question آج کرنا ہے اس کا data بھی لکھتا ہوں تاکہ آپ کو دونوں datas کو compare کر کے تو پھر میں سمجھا سکوں کہ ہم H کیوں لکھیں گے یا C کیوں لکھیں گے یہاں میں question لے رہا ہوں 10 20 40 70 80 150 and 200 اب اگر آپ اس data کو دیکھیں تو یہاں 10 کا interval 10 کا interval 10 کا interval 10 10 10 اور 10 یعنی تمام values کا interval class height class width h جو ہے وہ same تو جب تمام values interval same ہوگا تو پھر ہم h use کریں گے پھر ہم کیا use کریں گے h use کریں گے اب آپ اس question پہ آئیں جی یہاں دیکھیں interval کتنا جی 10 کا ان دو کا interval کیا 20 ان دو کا interval کیا 30 ان دو کا interval کیا جی 10 ان دو کا interval کیا جی 70 ان دو کا interval کیا جی 50 اب ان کا interval same نہیں ہے تمام values کا interval different بھی ہو سکتا ہے یا کسی ایک بھی value کا interval different ہو جائے تو پھر ہم h use نہیں کریں پھر ہم h use نہیں کریں example کے طور پر یہاں میں لکھنے لگا ہوں question دکھیں ذرا اگر ہو 10 20 30 40 40 60 اور آخری value جو ہے وہ 80 ہو جائے اب ان تمام کا interval تو 10 ہے لیکن یہاں interval کتنا آگیا جی 20 کا تو ایک بھی interval اگر different ہو جائے گا تو پھر ہم h ولا formula نہیں use کریں گے پھر ہم c ولا formula use کریں گے اور c stands for common divisor c کس کو represent کرتا ہے common divisor کو multiply by c یعنی یہ تمام values کسی نہ کسی ایک value پر divide ہو رہی ہوں گے اب fortunately ہماری یہ تمام values 10 پر ہی divide ہو رہی ہیں تو ہمارا c بھی 10 ہی ہو گا ہمارا c بھی کیا ہوگا 10 ہی ہوگا ادھر آجائیں اس example پہ اگر یہ 80 کی بجائے 85 ہوتی ہے value اور یہاں interval کی تا 25 کا اب دیکھیں اوپر آلی ساری تو 10 پر divide ہو رہی ہیں لیکن یہ value کس پر divide ہو رہی ہے 5 پر 10 پر divide نہیں ہو سکتی تو پھر اس صورت میں ہمارا common divisor ہو جات 5 یعنی ہم نی common divisor وہ لینا ہے جس پر ہم تمام values کو divide کر سکیں complete division ہو سکیں تو یہاں ہمارا luckily common divisor بھی 10 ہی آگیا ہے یہاں ہمارا h کتنا تھا 10 اور یہاں c بھی 10 ہی آگیا اگر کسی بھی ایک value کا division 10 پر نہ ہو سکتی ہوتی یعنی یہاں 205 ہو جاتا یا 195 ہو جاتا یا 202 ہو جاتا 204 ہو جاتا 206 ہو جاتا تو پھر common divisor کیا ہو جانا تھا 2 اگر کوئی بھی common divisor نہ ہو جیسے اس question میں تھا ساری values ہی different ہے نہ h ہے یہ فامولا apply ہی نہیں کر سکیں گے یہ فامولا apply ہوگا ہی تب جب interval same ہوگا یا کوئی common divisor نکلتا ہوگا اگر نہ تو interval same ہو اور نہ ہی common divisor ہو تو پھر یہ formula ہی apply نہیں کر سکیں گے ہم یہ formula apply نہیں ہوگا ان questions میں ان questions کے لیے یعنی یہ تمام values 10 پر divide ہو رہی ہیں اچھ اچھ ٹھیک ہے common divisor 10 ہے یعنی کہ 10 ان تمام کو divide کر رہا ہے complete divide کر رہا ہے یہ میں نے آپ کو سمجھ جب یہ میں 80 لیا تھا تو یہ تمام values 10 پر divide ہو رہی تھی اگر 85 لے لیا تو تمام 10 پر divide نہیں ہو رہی یہ والی نہیں ہو رہی باقی ساری ہو رہی 85 نہیں ہو رہی تو لیکن باقی ساری 5 پر تو divide ہو رہی نا تو پھر common divisor مارا کیا جائے 5 ہو جائے گا 5 understand اب اگر دیکھیں میں اسی question کو example کو یہاں لکھتا 10 20 30 40 50 60 اب میں کر دیتا ہوں 66 اب دیکھیں یہ ساری values 10 پر divide ہو رہی ہے یہ last value 5 پر ہو رہی ہے لیکن کس پر ہو رہی ہے 2 پر 2 2 divisor تو یہ اگر یہ کسی ایک پر value اس کا یہ ایک پر divide ہو رہی ہے اگر 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 ہو تو ہم یہ h اور c formula ہی apply نہیں کر سکیں گے پھر اس کے لئے ہم direct method یا indirect method use کر سکتے یعنی question میں آپ h c v la کہے گئی تب جب h ہوگا یعنی تمام values کا interval same ہوگا یا اس میں common divisor ہوگا تمام values میں اگر نا common divisor ہو نہ h ہو تو آپ کو یہ formula apply کرنے کے لئے کہیں گے نہیں question میں وہ understand جی پھر یا تو آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے direct method سے question کرنا ہے indirect سے کرنا تو آپ نے اسی سے کرنا ہے اور یہ ویسے ہی کہہ دیتا ہے تو کوڈنگ والا بتایا گا ہی تب جب h ہو گا یا common divisor ہوگا اگر h اور common divisor نہیں ہے تو پھر آپ سے یہ formula بھی نہیں پوچھے گا اور اگر آپ سے وہ ویسے ہی کہہ دیتا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے آپ first formula apply second کریں یا third کریں third آپ اسی ہاں پر h آ گیا 10 اور اس کو پہلے کر لیتے ہم a ہم let کر لیتے ہیں کوئی سب let suppose میں 30 let کر لیا a a a ہم نے let کر لیا 30 اور n 1 2 3 4 5 6 7 n ہمارا کی 7 اب ہمارے پاس last value بچی ہے summation u اب u کی calculation ہم نے کیسے کرنی ہے وہ دیکھیں ذرا x minus a ہم کرتے تھے تو ہمارے پاس آ جاتا تھا d x minus a کرنے سے کیا آ جاتا تھا d x minus a koo h per divide کر دینا ہے simple calculation x minus a koo h per divide کر دیں گے to u آ جائے گا اس کی میں تھوڑی calculation کر بھی دکھا جاتا ہوں آپ کو دیکھیں 10 minus a 30 divided by h 10 10 minus 30 minus 20 over 10 تو یہ آ گیا ہمارے پاس minus 2 اسی طرح سے 20 minus 30 divided by 10 20 minus 30 minus 10 divided by 10 تو یہ آ گیا minus 1 اسی طرح 30 minus 30 کریں گے تو 0 آئے گا 0 کو 10 پر divide کریں گے 0 40 minus 30 کریں گے تو 10 آئے گا 10 divided by 10 1 50 minus 30 کریں گے 20 آئے 20 divided by 10 2 آپ کو یہ calculation show کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ direct بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کل کے question میں نے آپ بتایا تھا کہ آپ direct بھی لکھ سکتے ہیں یہ calculations شو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی 60 minus 30 30 30 divided by 10 3 and last پہ آپ کیا جائے گا 4 آپ دیکھیں آپ مائنس 2 plus 2 سے cancel minus 1 plus 1 سے cancel اور 4 plus 3 آپ summation u 7 summation u 7 تو اب ہم اپنے formula میں یہ تمام values put کرتے ہیں next bar is equal to a 30 plus summation u 7 divided by n 7 7 multiply by 10 تو اب آپ 7 کو 7 سے divide کریں 1 10 1 10 اور 30 plus 10 ہمارا answer آگیا 40 40 40 ہمارا answer آگیا جی same u کی calculation یہاں بھی ویسے ہی ہوگی u کی calculation یہاں بھی ویسے ہی ہوگی اب آپ 70 let کرنے a a a let کرنے جی 70 to a ہمارا آگیا جی 70 n ہمارا کتنا جی یہاں بھی 1 2 3 4 5 6 and 7 n 7 c common common divisor ہمارا کتنا جی 10 تمام values 10 پر divide ہو رہی ہیں اور submission u ہم نے find out کرنا ہے تو پہلے u find out کریں گے اس کے بعد submission u آئے گا جی x میں سے ہمارے پاس اب چونکہ c ہے تو h کی جگہ کی use کریں c x minus a over c یہ ہمارے پاس آگیا u تو اب آپ کریں 10 minus 70 divided by 10 تو minus 60 over 10 یہ آگے ہمارے پاس minus 6 20 minus 70 divided by 10 minus 50 divided by 10 یہ آگے minus 5 40 minus 70 divided by 10 minus 30 over 10 is equal to minus 3 70 minus 70 0 0 10 0 80 minus 70 10 10 10 10 10 divided by 10 10 to 150 minus 70 آگے आप 80 80 को 10 पर divide किया हमारे पास आगया 8 200 minus 70 is equal to 130 130 130 को आप 10 पर divide करें तो 13 आगे तू भी तू पर भी तो हो रहे हैं न सारे ये facilitate करते हैं calculation में easy से easy calculation होती जाती है तो जब आपने इसको इसको इस्तमाल ही easy way के लिए किया है असान calculation के लिए किया है तो फिर आप two पर divide करेंगे तो आपकी तो फिर भी values बड़ी बड़ी आएंगी ये तो question की values छोटी 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 हैं तो ये जो coding method है या step division method apply करने का मकसद ही फोट हो गया ये क्यों apply करें कि हमारी calculation में असानी हो हमें कम calculation करनी पड़ें तो जब common divisor आप छोटे से छोटा ले लेंगे तो फिर आपका वो मकसद फोट हो जाएगा common divisor आपने बड़े से बड़ा लेना maximum लेना इसी question की example में इसमें 10 भी common divisor है 5 भी है और 2 भी है तो हम इसको 10 से प्लाई करेंगे तब ही हमारी calculations जो हैं वो short होगी अगर 2 पे ले लेंगे फिर आपको आपकी values यहां बड़ी बड़ी आएगी यहां भी calculation में आपको मुश्कल पेश आएगी यहां अब आप सब को 2 पे ड्वाइड करेंगे यहां 30 आजएगा अगर 5 लेंगे तो 5 पे ड्वाइड करेंगे यहां 12 आजएगा तो answer तो आपका same आजएगा तीनों method से direct, indirect, step division और step A भी आप जो मर्जी let कर लें अगर कल की example मैंने कहा था अगर आप लेंगे near to average near to average A लेंगे तो आपको कम calculation करनी पड़ेंगी जितना आप A average से away लेंगे आपकी calculation माट जएगी जैसे देखें यहां हमें सिर्फ 2 values को काटना पड़ा और बाकी सारी values को add करना पड़ा यहां हमारी maximum values काट गई थी और 4 values को हमें सम करना पड़ा था 2 plus की थी 2 minus की थी और यह भी डिफरेंट डिफरेंट थी normally ज्यादा तर तो cancel हो जाती है तो अगर आप 24 ले लेंगे तो आपकी यहां values और बढ़ जाएंगी अगर आप average से थोड़ा बढ़ा ले लेंगा अपना A A की value जो लेट की है हमने average से बड़ी ले लेंगे तो आपकी values माइनस में आना शुरू हो जाएंगी ज्यादा तर देखें यह average से एक छोटी value थी तो ज्यादा तर values प्लस की है अगर आप average से बड़ी value ले ले लेंगे तो आपकी زیادہ در values minus میں آ جائیں گی اگر آپ near to average لیں گے یعنی average سے تھوڑی سی کم تو آپ کی کچھ values plus میں آئیں گی کچھ minus میں آئیں گی آپ اس میں cutting ہو جائے گی آپ کو calculator بلکل نہیں use کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی سمجھ گے ہیں point تو اب دیکھیں یہاں بھی دیکھیں minus 5 اور minus 3 as 8 سے cancel ہوگے 13 plus 1 14 14 میں سے 6 minus کریں تو سمیشن u مارا آگیا 8 سمیشن u کے آگے جی 8 اب آپ یہاں پہ formula apply کر دیں x bar is equal to a کے آگے جی ہمارا 70 plus سمیشن u کے 8 divided by n کے ہمارا 7 a بھی put کر لیا ہم نے سمیشن u بھی put کر لیا n بھی put کر لیا یہاں پر ہمارا جو common divisor ہے یہ بھالا c اس کی value آنی تھی 10 آنی تھی تو اب آپ کریں 70 plus 8 into 10 80 80 کو 7 پہ divide کریں تو آپ کا answer آ جائے گا کریں 80 کو 7 پہ divide اور 70 میں add کریں کریں پھر اس کو 11.4 11.42 11.42 آگیا جی اب 70 plus 11.42 کریں تو آپ کے پاس آجے گا جی 81.42 آپ کا mean آگیا جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی آکی سر اب آپ نے اپنی اپنی بکس میں جو بھی آپ کے questions ہیں ungroup data کے آپ کوشش کریں اگر یہ والا method کہیں اپلائی ہو رہا ہے تو اس کے اوپر آپ indirect بھی کریں اور direct بھی کریں اگر کہیں comment یا ذرا اپلائی ہو رہا ہے تو اس پہ بھی آپ direct اور indirect دونوں فارمولاز اپلائی کریں تاکہ آپ کی maximum practice ہو سکے جی جیسے دیکھیں جی یہ والا question دیکھیں جی اس میں اس نے آپ کو خودی یو بتا دیا کہ کیا لینا ہے ٹھیک ہے بی part دیکھنے پہلے کہتا ہے using assumed mean as 70 ہم نے indirect method کا question کیا یہاں اپنی مرضی سے 35 اے لیا اپنی مرضی سے 42 اے لیا یہاں بھی جب ہم نے question solve کیا ہے تو اپنی مرضی سے 30 اے لیا یہاں بھی اپنی مرضی سے 70 اے لیا لیکن اس question میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ اس نے ہمیں instruction دے دی ہے کہ آپ assumed mean 70 لیں تو ہمیں assumed mean 70 ہی لینا پڑے گا اس کے لئے کوئی چارہ نہیں ہے اور اس question میں ہمارا اے کیا ہوگا h interval تو 10 ہی ہے اے کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہمارا جو formula ہوتا ہے u کا اس سے پہلے میں آپ سے نا ایک چھوٹا سا question پوچھنا چاہتا ہوں یہ میرے پاس quadratic equation ہے جی اس میں a کے b کے and c کے a کی value کے b کی کے c کی کے a2 b5 c minus seven very good two five and minus seven یہ کیسے ہم نے find out کیا کہ quadratic equation کی جو standard form ہے وہ ہمارے پاس ہوتی a x plus bx plus c is equal to zero پھر ہم ان دونوں equations کو compare کرتے ہیں کہ standard equation x square ka coefficient a ہے اور question میں x square ka 2 ہے a is equal to 2 ہو گیا یہ x ka 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 question me x 5 to b is equal to 5 ہو گیا یہ c ہے تو c کی جگہ minus 7 ہے تو c minus 7 ہو گیا ہم same یہی کام کریں گے u کی value find out کرنے کے لئے ہمارا formula کیا ہوتا ہے x minus a over h this is u اب اس نے ہمیں کیا دے دیا u u is equal to x minus 40 over 10 اب ہم دونوں formula ko compare کریں گے جیسے ہم quadratic equation ko compare کیا اب ان دونوں formula ko compare کریں گے left side پہ u ہے u ہے x x x x x a minus 40 40 is 10 understand جی تو اس question میں بھی اب ہم a بھی اپنی مرضی کا نہیں لیں گے اس نے instruction دے دیا کہ آپ a 40 لیں اور h interval تو ان کا 10 ہی ہے وہ ہی لیں گے یہاں میں نے آپ کو a اور h find out کرنا بھی بتا دیا ہے کہ ki find out کریں گے اس کے lawah آپ یہ جو mode median کے unglute question ہے ان کا mean find out کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اور اگر end پہ کچھ question دی ہیں جیسے دیکھیں find mean of the given set of data یہ median اور mod کہا ہے لیکن آپ practice کرنا چاہیں تو اس کا mean فائن لگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈی calculate mean and median from the following observation mean فائن یہ اس میں median پوچھ رہا صرف آپ چاہیں تو mean بھی کر سکتے ہیں تو ungroup data کے آپ نے questions جہاں سے آپ کو ملتے ہیں وہاں سے آپ ان کا mean فائن روڈ کریں اگر تینوں فارمولاز اپلائی ہو سکتے ہیں تو تینوں کریں otherwise دو تو لازمی ہو جائیں گے direct اور indirect step deviation اور coding میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ صرف un questions پر apply ہوگا جن میں h ہوگا یا common divisor ہوگا کوئی ناو کوئی values کا جی بیٹا کوئی question پوچھ لیں جی ہے کوئی question آپ کا accounting پہ چلتے ہے اوکی ہے جی جی چلتے ٹھیک ہے جی accounting پہ چلتے ہے انشاءاللہ